بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سعودیہ کے شاہی خاندان میں بڑی پھوٹ پڑ گئی شاہ سلمان نے کرپشن کے الزام میں شاہی خاندان کے دو اہم رہنماوں کو اہدوں سے فارغ کر دیا سعودی اتحاد کے سربراہ اور ان کے بیٹے کو فوری طور پر اہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا آخر سعودیہ میں چل کیا رہا ہے کیا شاہی خاندان میں کوئی اندرونی چپکلہ چل رہی ہے یا سعودی حکام کو کوئی بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے آخر ماجرہ کیا ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیڈیسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاک وارڈ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو سعودیہ میں ان دنوں وہ کچھ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھا نہ سنا تھا سعودیہ کی حکومت کے حوالے سے دن با دن کوئی نئی بات سننے کو مل رہی ہے کبھی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کبھی کسی کو فوری طور پر برطرف کر دیا جاتا ہے ہر آنے والا دن سعودیہ کے حوالے سے کوئی ایسی خبر لے کر آتا ہے جو سب کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے اور اب ایک بار پھر سعودیہ سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے سب کے کانوں کو کھڑا کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق سعودی فرمارواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے وزارت دفاع میں بدنوانی کے الزام میں چار فوجی افسران سمیت فہاد میں مشترکہ فاج کے کمانڈر اور ان کے بیٹے کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے خبر رسائی دارے رائٹرز نے سعودی سرکاری میڈیا کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ شہزادہ فہد بن ترقی بن عبدالعزیز آل سعود کو مشترکہ فاج کے کمانڈر کے عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا ہے شاہی فرمان میں مزید کہا گیا ہے کہ کمانڈر کے بیٹے اور الجوف کے نائب گورنر شہزادہ عبدالعزیز بن فہد کو بھی ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اس زمن میں مزید بتایا گیا ہے کہ مشترکہ فاج کے کمانڈر کو برطرف کرنے کے بعد جنرل مطلق بن سلیم کو نیا کمانڈر تائینات کر دیا گیا ہے شاہی فرمان کے مطابق مذکورہ فیصلہ ولیہ جہزادہ محمد بن سلمان کی انصداد بدنوانی کمیٹی کی وزارت دفاع میں مشکوک مالی لیندین کی تحقیقات پر مبنی تھا سعودی روزنامہ عرب نیوز کے مطابق شہزادہ فہد مشترکہ افاج کے کمانڈر بننے سے پہلے رائل سعودی گراؤنڈ فورسز پیرا ٹوپرز یونٹوں اور خصوصی دستوں کے کمانڈر تھے علاوازی ان کے والد سابق نائب وزیر دفاع تھے شاہی فرمان کے مطابق جنرل سٹاف کے نائب چیف لیفٹینن جنرل مطلق بن سلیم بن مطلق العظیمہ کو شہزادہ فہد کی جگہ مشترکہ افاج کے کمانڈر کے طور پر دائینات کیا گیا ہے دوستو یہاں آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ اس سے پہلے سعودی ولیہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کرپچن کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دس سے زائد شہزادوں اور درجنوں سابق اور موجودہ وزراء کو گرفتار کر لیا تھا جن میں عرب کے امیر ترین شخص شہزادہ الولید بن تلال بھی شامل تھے اس اقدام کے تین روز بعد سعودی عرب میں تقریباً ایک سو عرب ڈالر کی خرد برد اور کرپچن کے الزامات میں دوستو سے زائد افراد کو تحقیقات کے لیے حراست میں لیا گیا تھا شہزادوں کو ریاض کے آلی شان ہوتیل ریٹن کارلٹن میں رکھا گیا جہاں یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ امریکہ کے پرائیویٹ سکیورٹی کانٹریکٹرز کی جانب سے سعودی عرب میں گرفتار گھرپتی افراد اور شاہ خاندان کے شہزادوں پر تشدد کر کے تحقیقات کی جا رہی ہیں بعد ازہ یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ سعودی شہزادے ولید بن تلال کو چھے عرب ڈالرز میں رہائی کی پیشکش کی گئی ہے دو روز پہلے امریکی خبر عسائدارے اسوسییٹڈ بریس کے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرپشن مہم گرفتار پچانوے افراد کے خلاف ٹرائل کا خدشہ ہے تو دوستو آج سے کوٹھرسہ پہلے تک اس بات کا محض خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سعودی شاہی خاندان میں کوئی اندرونی چپکلش چل رہی ہے جس کے باعث ان دنوں اکثر اوقات شاہی خاندان کے کسی فرد کے گرفتاری یا برطرفی کی خبر سننے کو ملتی رہتی ہے لیکن اس خبر نے ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت پورا شاہی خاندان اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کیونکہ آج سے پہلے دیکھنے یا سننے کو نہیں ملا کے شاہی خاندان کے لوگوں کی بڑی تعداد کو گرفتار کیا جا رہا ہو یا ان کو برطرف کیا جا رہا ہو لیکن ان دنوں ان گرفتاریوں اور برطرفیوں میں تیزی سے ایک بات واضح ہے کہ شاہی خاندان میں کوئی بڑی سرجری ہونے جارہی ہے کیونکہ اس وقت چاہ سلمان حکومت کے ہٹ لسٹ پر پورا شاہی خاندان ہے لیکن اس حوالے سے اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آج ہونے والی برطرفیوں سے شاہی خاندان میں کیا حل چل مچتی ہے کیا شاہی خاندان اس سب کے باوجود بھی شاہ سلمان کے ساتھ کھڑا رہے گا یا آنے والے وقت میں سعودی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت دیکھنے کو مل سکتی ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو وہیں دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں پچھلے کچھ عرصے سے ان گرفتاریوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی احمد بن عبدالعزیز کی گرفتاری کے بعد مزید بیس افراد کو حراست میں لیا گیا تھا میڈلیسٹ آئی خبر پورٹل کے مطابق سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بھائی احمد بن عبدالعزیز پرنس احمد کی گرفتاری کے بعد ولیہ پرنس محمد بن سلمان کے خلاف اقدام بغاوت کے دعوے کے ساتھ شاہ خاندان کے مزید بیس افراد کو حراست میں لیا گیا تھا گرفتار کیے جانے والے افراد میں پرنس احمد کے بیٹے نائف بن احمد بن عبدالعزیز سابقہ ولیہ پرنس محمد بن نائف اور ان کے سوتیلے بھائی نواف بھی شامل تھے خبر میں دعوے کیا گیا تھا کہ ولیہ پرنس محمد کے حکم سے گرفتار کیے گئے دیگر شہزادوں پر بغاوت کے لیے امریکیوں سمیت غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ رابطے میں ہونے کا الزام ہے دعوے کے مطابق گرفتاری کے حکم نامے کے نیچے شاہ سلمان کے دستخط بھی موجود تھے جبکہ اس کے بعد سعودیہ میں کرونا کی آر میں بھی شاہ خاندان کے متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا سعودی حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان لوگوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے لیکن حقیقی معنوں میں بات یہ تھی کہ ان سب لوگوں سے ولیہد محمد بن سلمان کو بغاوت کا خدشہ تھا اس لیے ولیہد نے ان سب لوگوں کو ایک جگہی کٹھا کر کے ان سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا تھا دوستو سعودی حکام کا یہ انداز کوئی نیا نہیں لیکن کیا اس طرح کرنے سے سعودی حکام کے خلاف بغاوت کے آثار ختم ہو جائیں گے اور کیا ایسا کرنے سے شاہ خاندان میں بڑی پوٹ پڑنے کا خدشہ نہیں شاہ سلمان کے ان تمام اقدامات سے یہ بات واضح ہے کہ بہت جلد شاہ خاندان میں کوئی بڑی پوٹ پڑنے والی ہے اور یہ تمام گرفتاریاں اور برطرفیاں بھی اسی کی شروعات ہیں اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب پورا شاہ خاندان اندرونی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا اور پھر کسی ایک کے نام پر سب کا متفق ہونا بھی مشکل ہو جائے گا اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر سعودیہ میں اس طرح پور اسرار گرفتاریوں اور برطرفیوں کا سلسلہ کب تک چلتا ہے اور یہ شاہ خاندان کو کس قدر متاثر کرتی ہیں اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن دوستو سعودی شاہ خاندان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ